جلوان گفت نور گئے کہ سراپا رضا کا گئے تصویر سنیت کے چہرہ رضا تمشک مرکز میں قدیم قبرستان بادو صغیر بھی موجود ہے اس قبرستان میں بہت سے اہل بیت رسول اور اصحابہ اکرام کی قبریں ہیں ان میں قبر صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو افریقی نجات تھے آپ مکہ مقرمہ میں تعدہ ہوئے اور وہیں پروشت آئی آپ بھی ان چند اصحابہ اکرام میں سے ایک تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا قبول اسلام کے بعد آپ نے کفار مکہ کی جانب سے دھائے جانے والے بہت سے زلد اور سختی برداشت کی لیکن آپ نے زبان سے لکھ اہد اہد اور اہد نہ روکا جا سکا حضرت کے بعد جر نماز سے پہلے ازان دینے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ بازم مقرر ہوئے قبول اسلام کے بعد نبی کرم آہزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ نے خانہ کعبہ کی سر سے پہلی ازان دی آپ نے آنزور کے ساتھ تمام غضوات میں شرکت دی آنزور کی وفات کے بعد آپ پرنگ وغن کی شدید کہتی ہے تاری ہو گئی اور آپ نے ازان دینے ترک کر دی جس کی وجہ یہ تھی کہ ازان دیتے وقت آپ پر رکت تاری ہو جاتی کچھ مدت اسی درب غن میں گزارنے کے بعد آپ اسلامی فوجوں کے ساتھ کل کے شان کلے گے جہاں سے آپ مطلب جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی ایک مرتبہ آپ نے خواب میں نبی پاک آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جس نے دیکھا کہ وہ آپ کو یاد کرما رہے تھے آپ نے فوراں آنزور کے روزہ پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے ازان دینے کی فرمائش دی آپ نے رسول کے نوازن کی فرمائش پر ازان دی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ مدینہ کی سزاؤں میں حاضری ازان کی آواز جہاں جہاں سنگے تمام عورتوں اور مردوں کی آنکھیں جو رہے نبویت کو یاد کر کے عشق بار کی اسلام نے انسانی مساوات کا جو تصور دیا ہے اسی کا مذہر عزت بلال وزی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے آپ کی زندگی پر مبارک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ خدا اور اس کے رسول کی محبت و عطاعت نے سرک ہوا کسی اخلاص اور خداکاری نے انہیں وہ بلن مقام عطا کیا کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کو نصوب نہیں ہوا ادائے جی سراتان آل کی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری ازان ازل سے تیرے عشق کا کرانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی پشاوہ وقت اسرب مقام تھا اس کا پشاوہ دور کے دیدار عام تھا اس کا اس کی نام شونہ اس سبت کا عشق ہے آپ کے اوقات بیس جنگی